مجھے غزل بھیجی غزل بھیجی کے ذراعی سے ٹھیک کار دو تو میں نے اس کو جوابن قطع لکھا کہ کیسی یہ غزل اللہ نے بھیجی ہے کہ جس پر آنچ بھی نہیں سکتا ہوں جو ماہر وہ نہیں سکتا اور مصرہ سنیئے یوں بہر سے فارج ہے کہ خشکی پہ پڑی ہے یوں بہر سے فارج ہے کہ خشکی پہ پڑی ہے شیروں میں وہ سکتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا وہ سکتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا ہنی جناب امری بات میں ایک نظم بنجابی دی ناک جے متھے اون دا کان جے تاؤن دے پچھے اون دے یوں بہر سے موڑے اون دے بکھی بھی چک پوشل ہوں دی ناو دے گٹیاں اون دے گوڑے دی تھا گوڑے دی تھا بکھی بیکی کھوڑی ناونے کٹیاں گوڑے دی تھا پسلی اندی پسلی دی تھا گوڑا اندہ بندہ کیnu ہ کو گمنا کاؤں دا بجو بھیجے ویندہ اونو ڈاڈا کاؤں کاؤں دا تیس صد کے جائیے سونے رابطے جس نے خاص کرم فرمایا مٹی دیس پاوے دائیں کے ڈا سودت منت بنا رہا ہے ماشاء اللہ یہ اس میں تفسیر ہے اس آیہ کریمہ کی بنائے ایک کوفتہ میری بہو ایک دن کوفتے بنا رہی تھی تو میں کہا تھا میں کہ میں کوفتے پر ایک ایسی تظم لٹھنا چاہتا جس میں پاکستان کی ہیسٹری آیا ہے تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں کوفتہ پیش کر رہا ہوں کہ بوٹی لئی تے ٹوکے دینال کیمہ کیمہ کیتی بوٹی لئی تے ٹوکے دینال کیمہ کیمہ کیتی ملت کر کے اس کی میری فیر بنائی بہت تھی کہ گیٹرنگ ہو رہی تھی بوٹی لئی تے ٹوکے دینال کیمہ کیمہ کیتی ملت کر کے اس کی مہدی پھیر بنائی بوٹی پھیر بنائیا کیمہ اس دارات کے دنگا سلے شاوا بلے بلے میں کھاما نہ لے آئے ساں پیمہ پیمہ بوٹی کیمہ کیمہ بوٹی مل بوٹی تا کیمہ پھر کوفتہ برکہ لگا میں نوں سارا سفر ساتھا پانی دے مجھ پہنڈا کیتا کھا 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 لم میں گھوتے جڑی تھانتوں تا کیمہ پہنڈا کیسے ہیں بہت پیچھے دنوں بنین ایک لڑکا تھا وہاں اسلامیہ کارنی بلاہور میں وہ پیچھے پیٹھا ہوا تو مشہرے میں وہ بہت بڑا گھر سے بانس لے کیا تو بڑی ساری ڈاؤن وہ دے اندھے ایک پارٹی پرانیوں نے برین جنگی اے فرمیش کر لیا تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاتھی ہماری ہے اب اس لاتھی کی ذات پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے مذہبت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑ ہوگے تمہارے بھوٹ کیا ہوتے ہیں جب بیٹو ہمارا ہے جی تو وہ موہ نہیں بولیا میں ابھی امریکہ سے آیا ہوں وہاں لیو جرسی میں گیا شہر جو ہے اس کا تو وہاں اسٹیج پہ چڑھا ہوں تو لوگوں نے چھوڑ بچا جی برین 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 وہ میں کہاں مدادہ خوف کروں جرسی جالے بنین پر مانگو تو اس نظم کے بہت سی زبانوں میں اللہ کی فضل سے ترجمہ بھی ہوئے ہیں اور اس کی بڑی تشریحات بھی کی گئی ہے اور مجھے ایک بندے کی بڑی اچھی لگی ایک پروفیسر ہے انہوں نے کہاں پر مسعود کی برین دراصل مغربی تحریب ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں اور ماشاءاللہ میں سکولہ کالجہ ہی پڑھنا تھے موڑے ہیں جو میرے نر پڑھتے ہیں جو میرے لب پہ آتی ہوں برین لین جاندے ہو برین لین جاندے ہو برین لین کے شاباش برین لین جاندے ہو برین لین کے ہوتے ہو پاندے ہوتے ملکو بلاہ برین لین جاندے ہو برین لین رکھے آتے ہو پاندے ہوتے پہننے نہیں پہننے نہیں لے جاتے دوٹی باری پاندے نہیں پھر میں ہوئے کچھ آتا برین میں دے آنگا برین میں دے آنگا پاک پہ جائے لہ لے جاتے دوٹی باری پاندے جو کی برین میری ویدی برین میری تاپی برین اگلا بیسا دس ہو برین میری تاپی شاباش برین میری پتی ہے برین میری تاپی برین میری تاپی برین مکوری ہمیں نکھے اے تاپی چیز ہوئے اسلی پہ موپی بولتی تو پناہ گوری لگے رسید یہ ترجمہ ہے it shines like a bright on the washing تو پناہ گوری لگے رسید جنہیں برے جاؤ تجھے ایس نو ہنڈ آ لاؤ پھر پاہ بچے جاندہ جاندی تجھے دس ہیسا دی ہوتے دے کھجورے آجے مسرائی کریندہ جاندی چھا ملنے دباتا ہونے کی تجھے چالی تجھے دس ہیسا دے ہوتے دے کھجورے اے دوچھے توسی دسوں میں رکھیں تو جناب آخر میں یہ اپنا میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں ندیم سربر صاحب کے والد محترم یعنی ملک سربر صاحب جو ہیں ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور اسی سکول میں میں نے بھی پڑھایا ہے اور انجام ہے اور یہ واقعہ سچا واقعہ ہے امڑی والا یہ اسی سکول میں تیش آیا تھا تو یہ یہ میں نے یہ نظم دس سال میں لکھی ہے میں نے پانچ منٹ میں لکھی ہے میں لکھتا تھا لیکن میں نامراد دل کی تسلی کا کیا کر میں پھار دیتا تھا پھر ایک رات انڈی گھیپ میں تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا نظم نے کہا اٹھو اور مجھے لکھو تو یہ میں پھر کو نظم لکھی کہ میں دو لڑکے ہیں اور باقیہ ہوئی ہوا تھا اسی سکول میں کہ ایک کا نام بشیر ہے دوسرے کا نام ہے اکرم شکریہ یہ جو ہے کیمرہ والے ایک کتائی پر ہو جائے کہ بھولے سے ہو گئی ہے اگر اچھے اس سے بات ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائے ہے کس بناتا کو جو گرا فرس ستم دری میگ سے کہہ رہا ہے بشیر ہے بشیر ہے ساڑھے پڑھنا ہے جو ملشیری کہہ آج بڑی دیر نالا ہے ہوئے بشیر ہے ہوئی ہے تیرا پینگے تینا سکولے جائیں گے تو میرے کو ہٹی پناہ کے تی آیا ہے تم آج دومیٹ لیا کچھ آکے ملشیری میری کھ گال پینگے سون دو بشیر ہے آکرمی نے نیر جی نیر پایا دی مائی موئی مارتا ہے تی بڑا ڈڈا مارتا ہے آج اس پیڑکے نے ہاتھ پہ مکائی لی ان مار مار کے مدانی پان سٹ دی سو بندے کٹھے ہونے تو پا جو گیا چکے کتاباں پہ سکول والن سے مائی دی منشی جی کار چھڑے آئی سی مو تے نیل سا سجا ہو یا حد سی اکھا مجت روت بل مجر رات سی کہہ لگی سون یا بے پتر بشیریا میرا کامی تو کری جان بھی ریا روٹی میرے اکرمیں دی جائی 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 آج پھر پھر گئی میرے نگ روس کے کی ویچ گن کے پر اٹھے اس پکے میں ریج لن لین سو ان لیا دا حل با اون بچ بل کے دی میرے ہات تی تی سو اے ہو کال آگ تی سی مڑ مڑ منش جی چھ نالائی با او دیا تی لوس دیا ہو گیا انترا اکھا پانا آج اس کولے ٹھوڑ گیا روٹی انہیں لیتی ہے میں پجل آیا آج اکر میں نیر جی آج 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 یہ جو کلام آپ نے سنا خود انور مسعود صاحب کی آنکھ نام ہے ایک بات جاتے جاتے سن جائیں کسی نقاض بڑے نقاض میں یہ بات کی تھی کہ انور مسعود کی مضائی شاعری کو اگر نچھوڑا جائے اس سے آنسوں پر آبت کیونکہ یہ فکر کی شاعری ہے یہ سوچ کی شاعری اور میں ان کے اس کلام پر آج اس میفرم اشارہ کی کام کباز آکٹر انان کرتا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ